حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ جابر بن آپ ایک مرتبہ حسنین کریمین کے نانا جان کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا حضور کا چہرہ و دعا والا میرے نبی دا چہرہ و دعا ہے بولو نبی دا چہرہ و دعا ہے زبان لسان اللہ ہے حتید اللہ ہے حکم حکم اللہ ہے سر سے لے کر قدمائیں تک محمد الرسول اللہ ہے آدم صفی اللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ قلمت اللہ نون نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسمائل زبی اللہ سب بیادی شان ایک پاسے میرے نبی دی باللیل دی ظلف دی شان ایک پاسے اسے واسطے سننے کی پہ گنن کون تمامی ہک پاسے حسنین دانانا ہک پاسے جی حسنین دانانا ایک پاسے اے سارا زمانہ ایک پاسے اے سارا زمانہ ایک پاسے پنج تن دا کرانا ایک پاسے پنج تنی بولو بھئی پنج تن دا کرانا ایک پاسے حضرت جابر میرے مابوب دے کول آئے نے بد دوہا والا مکڑا بے کھائے بشمس والا چیرہ بے کھائے جدو مابوب دا جمال بے کھائے دوڑے گئے نے گھر گئے نے اپنی بیوی نو کہندے نے کوئی کھانوہ سے چیز ہے وہ کہندی یہ بلیاک کی کرنی ہے کہندہ آج اس طرح بے کھائے مابوب کرمایا مابوب بکھے سام کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا کئیوں نے کہا کہ حضور تو ساری کائنات کے سردار تھے اب مابوب نے فرمایا الفقر و فقری فقر میرا فقر ہے دو جہان کے خزائن کی کجیاں میرے نبی کے ہاتھ میں ہے دینے والا خدا ہے تقسیم کرنے والا حسنین کا نانا مصطفیٰ ہے دینے والا اللہ ہے تقسیم کرنے والا رسول اللہ ہے حضرت جابر نے دیکھا نا تو اپنی بیوی سے کہا کوئی کھانے کے لیے چیز ہے اس نے کہا ایک بکری ہے ایک ہی واقعہ بیان کرنا ہے وہ خموشی سے بیٹھ ہوئی ایک بکری ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے آپ نے فرمایا وہ بکری کو زیبہ کر لو آج محبوب کی دعوت کرنی ہے جڑا میرے نبی دعوت کرے جڑا میرے نبی دعوت ملاد مناوے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک مرے گئی نہیں جب تک میں نویکے گا نہیں منظارہ کبری مجبت لہو شفاعتی اور اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے بلاد بنانے والے کے لیے شفاعت واجب ہو گئی ہے اوہ لوگو نعرہ لگان والے عوام جاگ رہی ہے جدو یا رسول دا نعرہ آوے لکھل کے لائے کرو اس سنیاں دی پہچان کیا ہے یا رسول اللہ یا کہنا لکھا ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا میں کہا تیرا ٹوٹ جاندہ ہے سنیاں دا جڑ جاندہ ہے ابو بکر کا نعرہ یا رسول اللہ جب قبر میں جاؤ گے قبر میں حسین کے نعرہ جلوہ گری دکھائیں گے وہ گلام کہے گا ملائکہ چھوڑ دو یا رسول اللہ قبر اچوی یا رسول اللہ اچھر اچوی تمیت پھر کہنا ہونا یا رسول اللہ کنارے سے ہم کو پیار ہے پیار ہے کہ نہیں ہے حضور نے فرمایا جدو مومنٹ منافق دے اندر ونڈ کرن والی چیز ہے نامِ علی لا یحپو لا زائدہ ہے علی یا منافق منافق جدو علی دا نام آوے گا مومنٹ منافق دے اندر ونڈ ہو جائے گی تو میں کہا جدو یا رسول دا نعرہ آوے گا بھئی مانتے ہمار والے دے اندر ونڈ ہو جائے گی ملکہ کہہ دو یا رسول اللہ تے غلام کی پیکن یا رسول اللہ ہے اندر حالانا یا رسول اللہ دعا مانگ لو یا ہونویں سونے دی نظر ہو جائے بظاہر مدینہ میں وباطن ہر مومن کے ملکہ کہہ دو یا رسول اللہ ہے اندر حالانا 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 یا حبیب اللہ ہے اس ماں کا حالانا یا رسول جنہ نو سمجھ آئیے یا رسول دا نعرہ دی کھ دو یا رسول اللہ ہے اندر حالانا یا حبیب ناد خان چلے جان نقیب چلا جاوے سانو کوئی پرواہ نہیں ہے سانو کنا نال نہیں ہے بس حسنین دن نانا نال یا ریلا بیٹھے ہو یا رسول اللہ ہے اندر حالانا 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 یا حبیب اللہ ہے اندر حالانا ہے اندر حالانا ہے اندر حالانا حضرت جعبر رضی اللہ کلو چینی دو کلو گیو گائب مسجد سے چینی گھی ان کا گائب آج کل خیر سے گھی بھی بڑا مہنگا ہے چینی بھی بڑی مہنگی ہے تھی حضور دے یارہ واسطے ملاد جدو سجاندے ہونا تھی کملی والے آقا اٹھا بٹھا ختم اوڑی نہیں دیندے حضور دے یارہ وی سجاندے ہونا آپ نے فرمایا ایک بکری ہے اس کو زیوہ کیا جائے زیوہ کیا گیا دعوت پکائی کملی والے آقا نو دعوت دیتی حضور تشریف لے آئی حضور دے جامن تے پبندی بولو جتھے چاون کملی والے تشریف لے جاون کملی والے آقا فرمادنے سارے قبیلے والے آنو بلا ہو جدو بلایا نا فرمایا سب کو کھانا کھلا ہو حضور دے جابر پریشان ہو گئے ایک بکری ہے چار پائن سیر کی بکری ہے سب کو کھانا کیسے کھلا ہوں گا آمینہ دلال ساری کائنات دے شہنشاہ فرمادنے جابر سب نو بلا جدو سارے آنو بلایا کبیلے والے آنو بلایا کھانا کھان دے گئے کھانا کھان دے رہے کھانا کھتا بھی نہیں ہویا سمجھائی کہ نہیں آئی بھی اتنے کبیلے ٹولیاں بڑھ کے آدیاں گئیا میرے نبیدے کمال دسن لگاوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کھانا کھلان دے گئے کھانا اس طرح باقی بچ گیا آب کملی والے آقا فرمادنے جابر رجڑیاں ہڈیاں پہیاں نے اٹھا کے لاؤ باز آنکھ دے کاجل والے نے انا ہڈیاں نو یہ دلہ والا ہتھ لائی آئے اوہی بکری بڑھ کے زندہ ہو گئی اوہے کافر جیڑا بکھے آنکھے اوہ دے ہتھ نو ربے اپنا ہتھ آنکھے اوہے کافر جیڑا بکھے آنکھے حسنین دے نانا داگر ہتھ انا ہڈیاں نو لگ جاوے اوہ ہڈیاں پکری بڑھ کے زندہ ہو جاوے اوہوئی پکری بڑھ کے زندہ ہو گئی کھانا کھان دے گئے کھانا کھتم نہیں ہویا اسے اس نہ دے اندر حضرت جابر دے دو بچے نے اوہ بچیاں نے دیکھیا ہے باز صحیب نے بکری نو زیبا کیتا ہے انہ نے چھوڑی اٹھائیے دونوں بھائی چھتے گئے نے پٹے بیرانے چھوٹے بیران دی گردن نو کٹ دیتا ہے اوہ درو انہ دی والدہ صحیب تشریب لیایاں دوسرا بھائی والدہ نو ایک کے چھت تو ڈک بیاں دونہ دا وصال ہو گیا انہ نے باپ انہوں دیکھیا نا کہ ساڑھے والد صحیب نے بکری نو زیبا کیتا ہے بچے سرنا بچے اوپر گئے بڑے بھائی نے نیچے کی گردن چھوٹے کی گردن کو اڑا دیا اوپر والدہ گئی نا اس نے کہا یہ کیا کیا ہے بڑا بھائی بھاگا بھاگ کر گیرا وہ بھی بیسال کر گیا اب ماں تھی نا درد اندر دا بیر درد سخت ستایا ہجر فراغ دے دیر دل نمار گرایا اب ماں تھی نا درد دل کون پوچھے اب والدہ نے مو پر مسکڑاہٹ رکھی دل کی بات تو خدا جانتا تھا آپ نے ان کے لاشوں کو اٹھایا اوپر کپڑا ڈالا اب ماں تھی نا نیہ صاحب فرماتے جد محبوب پیارے وچھڑن تے کون رووے پھر تھوڑا سب روگان دا روگ محمد جس دا نام بھی چھوڑا اسے ہی سنا دے اندر ماں نے چہرے تے مسکڑاہٹ رکھی مسکڑیت نہیں لیا دی جبریل آئے وئی لے کے یا رسول اللہ جابر دے بچیاں نو بلاو اللہ دے معبوب فرمان دے جابر اپنے بچیاں نو بلا بیوی نو کہندے نے جا دونا بچیاں نو بلا بیوی رون لان گئی کہندے بلی رون نی کیوں جد محبوب پیارے وچھڑن تے کون رووے پھر تھوڑا سب روگان دا روگ محمد دے جس دا نام بھی چھوڑا بنا خدا دی اتے قسم خدا دی پرے نے وقت جدائیاں اگلے لوگ جدائیاں کو لو اتے مگ دے گئے نے دو ہاں پر میں جابر فرمان دے نے رون نی کیوں اے جابر علیہ السلام جابر رضی اللہ تعالیٰ نو اندر لے کے گئی جدو دھونا بچیاں دے لاشے وے کے جبریل بھئی لے کے آئے اے سونے آہ مازاد دے کاجل والیا رب العالمین دا حکم انہ بچیاں دے لاشے دے دعا کرو اللہ زندہ کر دے وے گا قبلی والے فرمان دے نے بچیاں نو لے کے آہ جابر علیہ السلام نے سارا معاملہ سنایا ہے جدو محبوب نے ہاتھ اٹھائے نے دعا مک کیے یہ دلہ والے ہاتھ اٹھائے نے اوہ بچے زندہ ہو گئے اوہ دے ہاتھ نو رب اپنا دوسری بار پیا شیر پڑھنا واہ ایک بار پیلے بھی پڑھ گیاں واہ ذرا بلند وازنال چلو محبوب دا ہاتھیں تُسی اپنا ایک ہاتھ کھڑا کر لو ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیو یہ سونے آہ مازاد دے کاجل والیا اوہ دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھیں آہ مازاد دے ہاتھیں ہوئے کافر جیڑا ماتھیں آتھیں با اس میں رجلی صاحب اللہ دوانو سلامت رکھیں بڑا سوڑا مجمائے میرے اللہ دے بابو بنال میرے میکہ میرے نبیدہ کلامے میرے نبیدہ کمال ویک اگر اُنا ہٹیا نوہ تلا دے من اوہ بکری بڑھ کے زدہ ہو جا دیئے اگر مردہ لاشا دے دعا مگ دے من اوہ زدہ ہو جا دے بھر میں دے ناؤ ناما ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہی دا ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہی دا بس اللہ دے حبیب نال پیار 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 اوہ جنہ نے نبی نال پیار کیتا ہے حضور نال عشق کیتا ہے سچا عشق کیتا ہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہی دا ایک کوئی حیاتی دا میار ہونا چاہی دا بس اللہ دے حبیب نال پیار اوہ تسی بھی کہہ دیو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا سانو یارگار نے دسے آئے دوستو سانو یارگار نے دسے آئے دوستو سب کچھ سونے تو نیسار ہونا جاہی دا سب کچھ سونے تو نیسا نیسا سارے سانو یارگار تنو اللہ نے کمالاتا جا میں بڑا کے پیلی آئے کسے نبی نو اسما دا علم دیتا ہے آدم علیہ السلام نو اسما دا علم دیتا ہے عیسی علیہ السلام نو مرتے زندہ کرن دا علم دیتا ہے میں کہا سونے سارے نبیان دے علم ایک پاسے اتنو اللہ نے جامع خمالات بنا کے بیٹھ جائے اوہی سب ادھر آ جاؤں مربانی انڈ کر رہا ہوں آ جاؤں بڑی مربانی انڈ کر رہا ہوں کہ دعا کملی بار دیتا ہے میں کہا سارے نبی شانوالے نے نبی نفی نہیں کر رہا پہلے دسے آدم صفی اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ کلمت اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسمائل زبی اللہ سب بیادی شان ہک پاسے میرے نبی بل لیل دی ذلف دی شان ہک پاسے موسیقا 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 سب بھی موسیقا موسیقا